اسلام علیکم ناظرین میں ایزار خان سلامی ٹی وی کے ٹاک فکتی نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں 21 ڈیسمبر 2023 چاند کے حساب سے آج سات جماعت استانی 1445 ہجری ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانب اسرائیل کے وزیر آزم نیتین یاہو کے طلب عیت میں شیبا ہیلت مرکز کے دورے کے دوران بعض زخمی اسرائیلی فوجیوں نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا غزہ میں سیکیورٹی سمالے امریکہ کا فلسطینی اتھارٹی سے مطالبہ کوہد کے امیر شیخ مشاہل احمد الجابر السباہ نے چارشمبیک منصب کا حلف اٹھا لیا ترک نائب صدر کی ازربائیجان کے صدر سے ہوئی ملاقات امریکہ میں شدید بارش اور توفان سے چار افراد ہوئے ہلاک پٹنا کے پولیٹری فارم میں لگی آکھ آٹھ ہزار چوزے جل کر ہوئے راکھ بیس لاکھ کا ہوا نقصان عام انتخابات میں جیت کے لیے بہت پور اعتماد ہوں نرندر موڈی کا بیان پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کے خلاف ورزی کیس میں ریٹائر پولیس افسر کے بیٹے کو حراست میں لے لیا گیا سی ایم سدہ رامیہ کی وزیر آزم سے ملاقات خوش سالی کے لیے ریلیف جاری کرنے کی اپیل رام اندر کی افتتائی تخریب کے لیے سونیا گاندی سمیت اپوزیشن کے کئی سینئر لیڈر آن کو کیا گیا مدو اوریجنل شناختی کارٹ پیش کرنے پر ہی خواتین کو بسوں میں مفت سفر کی اجازت تلنگانہ آٹی سی کالیشورم پروڈیکٹ پر سی ایم ریونت رڈی اور حری شروع میں نوگ چھونک سیویل سپلائی کورپریشن نے چھپن ہزار کروڑ کا مخروض اتم کمار رڈی کا بیان حنم گنڈاگے مسلم خاندان کی چیف منشٹر ریونت رڈی نے بروقت مدد کی کینسر کے علاج کیلئے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی لفظ یہات ثابت نہیں کر پائیں گے حسود دین ہوئی سی کی پریس کانفرنس تو ناظرین اگرام یہ تھی سلامی ٹی وی کی ٹاپ ففٹین نیوز دیجئے آپ کے دوست عزر خان کو اجازت اللہ حافظ موسیقی